بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹریبیوٹ ٹو لیٹھ ڈاکٹر کلبسادت صاحب میں کتابوں سے نکل آؤں گا مانی بن کر جب میری سطح تفکر بزمانہ ہوگا پیغمبر محمد صاحب کا ارشاد گرانی ہے علم حاصل کرنے کے لئے تم کو کتنی بھی دور کیوں نہ جانا پڑے ضرور جاؤ کیونکہ علم کی طاقت ہی وہ اکیلی طاقت ہے جو انسان کی زندگی کی تمام مشکلات کو حل کر دیتی ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان یوں جیو کہ جب تک جیو لوگ تم سے ملنے کی تمنہ کریں اور جب تم دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تمہیں یاد کر کے نوئیں لکھنو وہ خوش قسمت شہر ہے جس نے محمد صاحب اور حضرت علی علیہ السلام کی کہی ہوئی ان سنہری لفظوں میں لکھی جانے والی ہدایات پر عمل کرنے والے ایک ایسے ہی نایاب گوھر کو چوک اور پاتے نالے کے درمیان بسے ہوئے جہری محلے کی تنگ گلیوں سے روز اپنے گھر سے نکل کر آتے جاتے دیکھا اس سادہ لباس سر جھکا کے چلنے والے شخص کا تار رف اس کے لیے صحیح الفاظوں کو ڈھون پانا میرے بس کی بات نہ کل تھی نہ آج ہے نہ کبھی ہو سکے گی فکر مفلوج لفظ قاسر ہیں اس پہ کیا لکھوں خود کتاب تھا وہ جی ہاں یہ ہم سب کے پیارے شفیق ہر دل عزیز لارجنرین لائف پرسنالٹی مرہوم ڈاکٹر کلبے سادہ صاحب کے آلہ خانوادے کو اس حقیر اور کچھ ان لوگوں کی طرف سے تہنیتی پیغام ہے جن کو ان کے ساتھ کچھ وقت پتانے اور ان سے کچھ سیکھنے کی سعادت حاصل ہو سکی اس قدعور شخصیت کی زندگی کے بس دو ہی تو مشن تھے ایک یہ کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ مورڈن سائنس اور ٹیکنلوجی کو سیکھو بی ایکسلنٹ ان واتیور یو چوز ٹوڈو اوسط درجے کے کبھی مت رہو پھر دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی وہ اس بات کے سخت مخالف تھے کہ مسلمانوں کو اچھی جابز نہیں ملتی ان کا کہنا تھا کہ اپنے علم اور ہنر کے میار کو ایکسلنس کی اس اچائی پر لے کر جاؤ کہ دنیا خود تمہاری خریدار بن جائے چاہے تم کو ایک وقت کا فاقع کیوں نہ کرنا پڑے مگر اپنی نسلوں کو خوب پڑھاؤ خاص طور پر لڑکیوں کی دینی اور مورڈن سائنسک تعلیم کے تو وہ بہت ہی حق میں رہا کرتے تھے کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ایک عورت جب پڑھی لکھی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کی پوری نسل سمر جائے گی علم سے آ راستہ ایک ماہی وہ ذریعہ ہے جو اپنے علم کو اپنی نسلوں میں منتقل کرتی ہے ایک اچھا سماج اور معاشرہ بناتی ہے جو اسلام پر فقر کر سکے وہ اسلام جو یہ کہتا ہے کہ شادی کا مقصد اپنے بعد سماج میں اپنے سے بہتر اولاد چھوڑ کے جانا ہے جس سے دنیا کے لوگوں کو فائدہ پہنچے اس کو معلوم تھا تعلیم کے پودھوں کا مزاج شجرِ علم خضا میں بھی ہرا رہتا ہے ان کی زندگی کا دوسرا مشن ہر مذہب پہ عزت کرنا اور لوگوں کے بیچ اپنے پن اور محبتوں کا رشتہ قائم کرنا تھا وہ کہا کرتے تھے مذہب لوگوں کی زندگی کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے آیا ہے پڑھانے کے لیے نہیں لوگوں کے دلوں کا مرہم بن کر جیو زخم نہیں یہ نہ دیکھو کہ کون کس مذہب کا ہے اپنا ہر دن لوگوں کا دل خوش کرنے کی نیت سے اپنی زندگی جیو سب کے مددگار بن کے جینا سیکھو یہ اس کے وسیع اور نظر علم کا ہی نتیجہ تھا کہ اس کو کسی بھی انسان میں نہ کبھی کوئی شیعہ نہ کوئی سننی نہ کرشن نہ جین اور نہ کوئی ہندو دکھا متحد ہو تو بدل دوگے نظام عالم منتشد ہوگے تو ذروں میں بکھڑ جاؤ گے اسے ایک تنہا شخص نے مختلف علوم اور علیان کے سمندر میں اتنے گہرے غوتے لگا لیے تھے اور ہر مذہب کے ایسے ایسے نایاب ہیرو کو چنچن کے اپنا بنا لیا تھا کہ کسی بھی مذہب کا کوئی بھی دیوار اس کو اس مذہب کے ماننے والوں کے دلوں میں گھروں کو بنانے سے نہ روک سکیں پھر وہ چاہے آرٹ آف لیونگ کے سر پر اس شریع شریع ربی شنکر ہوں یا پھر آچار پرمور کرشنان جی مہاراج یا پھر مراری باپو ڈاکٹر کوسر عثمان صاحب ہوں یا پھر مولانا خالد رشید فرنگی صاحب ہوں رابح حسن ندوی ہوں یا پھر سین فانسس کالج کے پرنسپ پر فادر علمین کپ کپ آتے ہوئے لہجے سے ڈاکٹر کوسر عثمان صاحب ان کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس انکساری انسانیت اور جس ددمندی کے ساتھ وہ لوگوں سے ملا کرتے تھے اسے الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا تیرا لہجہ دے رہا ہے پتا تیری بلندی کا تیرا جھکے ملنا کہہ رہا ہے کہ آسمان تو ہی یہ ان کے براڈ مائنڈڈ ویجن کا اور ان کے ہر مذہب کو گہرائی سے پڑھنے اور سمجھنے کا نتیجہ تھا کہ اس سچے اور نہایت سادگی پسند انسان کو کبھی کسی مذہب قوم یا ملت کے کسی بھی انسان میں کوئی فرق نظر نہ آسکا ہر انسان ان کے لئے بس اللہ اور عشور کے نور کا ایک حصہ ہی تو تھا ہر جگہ بس ایک ہی بار میل محبت کی اور اسلام کو کبھی قرآن اور کبھی گیتہ کے حوالے سے ایسی آسان زبان میں سنجھا دیا کرتے تھے کہ ہر انسان ان کا دیوانہ ہو جاتا تھا دکھو بیٹا جو مسلمان ہوگا وہ کبھی دہشتگرد نہیں ہوگا اور جو دہشتگرد ہوگا وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا مختصر یہ کہ ایک مسلمان کبھی بھی کسی بھی مذہب کے انسان کو نقصان نہیں پہنچاتا نہ اپنی زبان سے نہ اپنی کسی بات سے ایرہ یونیورسٹی کے ڈاکٹر تسلیم رضا صاحب کی ان کی زندگی پر لکھی ہوئے ایک کتاب ہے ایرہ یونیورسٹی کی ارڈو لائیوری سے دستیاب ہوئی اس میں انہی کے الفاظوں میں وہ نہ صرف قوم کے لیے بلکہ سماج کے لیے اس آنکھ کی طرح تھے جو تکلیف تو جسم کے چاہے کسی بھی حصے کو کیوں نہ ہو مگر روتی صرف آنکھ ہی ہے انسانوں کی تکلیف دیکھ کر ان کا دل بھی یوں ہی دھوکتا تھا بڑی سے بڑی بات کو کم سے کم الفاظوں میں بیان کر دیتے تھے اپنے ایک انٹریویو میں یوٹیوب 21 جون سن 2019 میں جناب ایمانشور باجپی صاحب سے جو کی خود اردو عدب اور اہل تشیعیو کے بڑے اچھے جانکار ہیں نے ان کی بیماری کے دوران جب ان کی صحت کے سلسلے میں پوچھا تو آپ نے مرزا دبیر اور انیس کی شارانہ گفتگو کے حوالے سے ہیمانشور باجپی صاحب کو یہ لطیف جواب دیا بیٹا حال تو ہمارا اب یہ ہے کہ دبیر نے انیس سے ان کی صحت کے بارے میں جب پوچھا تھا تو وہی ہمارا حال ہے کہ یہ نزاج آپ کے اب تو بخیر ہیں پیمانہ بھر چکا ہے چھلکنے کی دیر ہے جب سے ان کو سنا جہاں بھی سنا بس ایک ہی ہرائت کرتے ہوئے دیکھا اور سنا دیکھو بچوں میرے بیٹوں میری بیٹیوں تمہارا دشمن نہ ہندو ہے نہ مسلمان نہ سکھ نہ کرشن بیٹا دنیا کے ہر انسان کے بس تین دشمن ہیں جہالت غربت اور کرپشن جہالت یعنی اشکشہ اسے گیان حاصل کر کے دور کرو جس دن کسی بھی انسان کی زندگی سے اگیانتہ یعنی جہالت ختم ہو جائے گی تو سمجھ لو کہ اس کی غریبی بھی ختم ہو جائے گی اور کیونکہ جاہل صرف لڑائی جھگڑوں میں اپنا وقت اور طاقت گماتا ہے اور ایڈوکیٹڈ انسان اپنی اور دوسروں کی پرابلمز کو سالف کرنے اور ترقیم حاصل کرنے میں اپنی پوری جان لڑا دیتا ہے اور پھر ایک دن اس کی خود کی پرابلمز بھی ختم ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی نالج اپنے گیان کی روشنی کی مدد سے دوسروں کے راستی کی مشکلات کو بھی حل کر دیا کرتا ہے ان کی یہی مارڈن تھوٹس اور اپروش تھی جو آج یونٹی کالج کی شکل میں فقر سے سر اٹھائے کھڑی ہے جہاں مارڈن ایڈوکیشن کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی انتظام ہے وہ ہمیشہ کہتے تھے مزد مندے بہت بنا لیے ہم نے اب ہر قوم کے لوگوں کو سکولز اور کالجز کی ضرورت ہے جہاں سے کل کا پڑھا لکھا نوجوان جب نکلے تو وہ باعزت روزی روٹی کما سکے ان کے مطابق ہر گھر میں ایک لائبریری ہونا چاہیے اور جب تک گھروں کا ماحول پڑھا لکھا نہ ہوگا اس وقت تک لوگوں اور کمیونٹیز کا سماجی میار کبھی اونچا ہو ہی نہیں سکتا کوئی کیسے بتائے کہ وہ کتنی صفات کے حامل تھے بڑی سے بڑی مشکل بات کو بلکل آسان کر کے سمجھا دیا کرتے تھے عید کی نماز کے قدمے میں عید کیا ہے اگر یہ سمجھانا ہو تو اس بات کو حضرت علی علیہ السلام کے قول کی روشنی میں سمجھا دینے کیا ہونر اب کوئی کہاں سے لائے گا میرے بھائیوں میرے بچوں میری بیٹیوں جس دن تم سے کوئی گناہ نہ ہو جس دن تم کسی کا دل نہ لکھاؤ بس ہر وہ دن عید کا دن ہے ان کا ایسا ماننا تھا کہ ایڈوکیشنل سکیمز دو لائنز پر کام کر سکتی ہیں ایک یہ کہ کم ڈیزرننگ بچوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھایا جائے جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قوم کے پاس شاید ایک ہزار کلکس ویڈاوٹ اینی پاور زندہ سوسائٹی اینڈ ایڈمنسٹریشن ہوں گے اور دوسرا راستہ یہ کہ کم سے کم مگر زیادہ سے زیادہ لائف اور برلینڈ بچوں کو زیادہ سے زیادہ ہائر سٹیڈیز تک پہنچا دیا جائیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں شاید ہنڈرڈ آفیسرز ہوں گے جن کے پاس پاور زندہ سوسائٹی کمیونٹی اینڈ اینڈمنسٹریشن سب کچھ ہوگا اور انہوں نے دوسرا لائن آف ایکشن چنا یہی اس جہوری کی موڈن تھنکنگ سے آ راستہ وہ پارکھی نظر تھی جس نے نجم الحسن صاحب جیسے نایاب ہیرے کو جو ان کے داماد کم اور ساری عمر بیٹے ہی رہے ان کی صلاحیتوں کو برسو پہلے پرک لیا تھا گزشتہ پندرہ بیس سالوں سے یونٹی کالج کیمپس میں فری ایڈیوگیشن اسکیم کے تحت سیکنڈ شفٹ میں اور نہ جانے ہر سال پورے ملک کے کتنے بے سہارہ یتیم اور تعلیم سے محروم لے جانے والے ڈیزرونگ بچوں کی پڑھائی ہو رہی ہے جس کا ذمہ انہی کے قائم کردہ توہید المسلمی ٹرست کے ذریعے ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح پر سن نائنٹین نائنٹین سکس میں آپ نے علیگرڑ میں ایم یو کالج یعنی مدینہ العلم کالج کی نیر ڈالی جو کی ایک ریزیدنشل اسکول ہے جہاں دینی اور دنیاوی دونوں ہی طرح کی تعلیم کا بہترین اتظام ہے یہاں پڑھنے والا کوئی بھی تعلیم علم اگر دینی تعلیم نہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اتنی موڈرن ایڈوکیشن ہوتی ہے کہ وہ خود کو سوسائیٹی میں ایک بہترین نمونہ عمل کے طور پر خود کو پیش کر سکتا ہے اور اگر وہ دنیاوی تعلیم میں ایکسل کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں بھی ایم یو کالج علیگرڑ اسے دینی نالج سے اتنا آراستہ کر دیتا ہے کہ وہ سماج میں اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکے ان کی بنائی ہوئی ٹی ایم ٹی ٹیم انگنر بچوں کو عالی تعلیم دلوار ہی ہے یتیم و بیواؤں کے سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ان کی سرپرستی کرنا اور دلوں کو جوڑنا بس یہی ان کا مذہب تھا اور یہی ان سب کا بھی مشن و نقصد ہے میری خود کی انبیئے فستیر کی فیس نہیں تھی میرے پاس بھرنے کو دو ہی دنوں کا وقت بچا تھا یہی ٹی ایم ٹی تھا اور بس نجم الحسن صاحب کو ایک ای میل فوراں ہی ان کے ذریعے آپ کی بنائی ہوئی ٹی ایم ٹی ایکشن میں آگئی مصور بھائی نے کب کتنی جلدی راگ بنوایا پانڈیچری اینورسٹی کے لیے کچھ پتہ ہی نہیں چلا اور آج میں جہاں تک پہنچا ہوں اس میں اللہ اور میرے ماں باپ کے بعد آپ کا بہت بڑا رول رہا ہے آپ ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے انسان کو کسی بھی بھوکے آدمی کو مچھلی پکڑ کے کبھی مر دو بلکہ اس کو مچھلی پکڑنا ہی سکھا دو یعنی اسے سیلٹیپنڈنٹ منا دو اور آپ کا یہ ویجن اور یہ مشن کبھی رک نہیں سکتا کیونکہ آپ سے محبت کرنے والے ایسے نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو بلکل خاموشی سے آپ کی وسیعت کے بطابق ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی میں ڈیزرونگ بچوں کو پڑھانے میں مدد کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور قوم کو سیلٹیپنڈنٹ بنانے کے آپ کے اور آپ کے خانوادی کے مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے اور اب کچھ آخری باتیں ڈاکٹر صاحب ساری زندگی علم حاصل کرتے رہے اور اسے باٹھتے بھی رہے اور ساری زندگی یوں جی کہ جب تک آپ سب کے بیچ رہے سب آپ سے ملنے کی تمنہ کرتے تھے اور آج جب آپ نہیں ہیں تو ذرا دیکھئے کہ اکیلہ لکھنو نہیں ہندوستان نہیں بلکہ بہت سے ملکوں سے تازیتی پیغام آ رہے ہیں آپ کے سب کے سب چاہنے والے اب بھی سکتے میں ہیں سارا ایرہ میڈیکل کالج ایرہ یونیورسٹی ہیس ٹی وی ایرہ اردو لائیو لیڈی سب کو ابھی بھی یقین کرنے میں وقت لگے گا کہ ان کا فاؤنڈر پیسیڈن نہیں رہا یہاں کے ٹاپ منیجمنٹ سے لے کر آخری انسان تک آپ کے چلے جانے سے پیدا ہوئی اس خلا سے حیران کنے سب بے قرار ہیں آپ کے جانے سے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں نجمی بھائی کو اور مولانا عرشی صاحب جو تھیولوجی ڈپارٹمنٹ میں ہیں باقی سٹاف ممبرز یونیٹی کالج اور ٹی ایم ٹی کے سٹاف ممبران کو کیسے پہنیت دو ان سب کے نقصان کا مجھے کبھی اندازہ بھی نہیں ہو سکتا ٹی ایم ٹی کی جتنی بھی الگ الگ ونگز ہیں جو چیریٹی میں ایڈوکیشن میں میڈیکل ہیلتھ میں آئی ٹی آئی یونیٹی کالج اس کی سب تمام ونگز کے جتنے بھی ممبران سٹاف ممبرز ہیں ان سب کو ہم سب کی طرف سے تازیت اور تہلیت وہ بہت کچھ نصیب تھے اور ہیں جن کو آپ کا ساتھ ملا آپ کے ساتھ بہت گزارنے کا موقع ملا آپ کی نالج اور آپ کی دورندیشی سے وہ کچھ سیکھ سکے نائنٹین ایٹی سیمین ایٹی ایٹ میں آپ نے بطور سوشل ریفارم کے جو ایک بہت بڑا قدم اٹھایا تھا اس کا بہترین نتیجہ آج قوم کو مل رہا ہے آپ نے اس زمانے میں جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو لکھنو میں ایک ٹیم تیار کی تھی تاکہ لوگ اپنے عزیزوں کو خود غسل دے سکیں نہ کی بہاری لوگوں کے ذریعے اب اسی ٹیم کا سب سے پہلا آپ ہی کا ٹرین کیا ہوا وہی شادہ حسین اگر آپ کو یعنی اپنے استاد کو غسل دیتے ہوئے بچوں کی طرح بلک کر رو پڑے تو حیرت کی کیا جا ہے اور اگر یہ سب کچھ لکھتے وقت میری آنکھیں بھانائیں تو پھر کیا اور اگر اس پیغام کو سننے والے وہ سب کے سب یتیم بے سہارہ ہزاروں لڑکے لڑکیاں جن کو آپ پڑھا لکھا کہ کسی قابل بنا کر اچانک ہاتھ چھڑا کر چل دیئے اس پیغام کو سن کر وہ رہے تو کیا آپ کے پاس سن سب کے لیے کوئی علاج کوئی تسلی کا مشورہ ہے بولیے حکیم امت ہے کوئی علاج آپ کے پاس آپ کا کوئی بدل ہوگا تو بتائیے گا ہم سب کو حکیم امت سن سوالوں کے جواب کا انتظار رہے گا علم و دانش کا گلستان تھے قلب سادق ملک تہذیب کے سلطان تھے قلب سادق اجڑا اجڑا سا نظر آتا ہے اب شہر انیس لکنو جسم تھا اور جان تھے قلب سادق اللہ آپ کو جوارِ معصومین علیہ السلام میں بلند ترین مقام عطا فرمائے آپ کے اہلِ خانہ اور آپ کی سبھی چاہنے والوں کو صبرِ جمیل عطا فرمائے آمین یارب العالمین بدای بہت موسیقی